موسیقی آج کی سبھا کے صدر اردکس اور منچ پر براجبان سبھی مہان و بھوٹیاں اس سبھا کے سنیوگن کرتا اور بھائیوں اور بہنوں مجھے آپ کے بیچ میں آ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سبھی ایک پریوار کے نمبر کے روپ میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں مجھے ہمارے بھائی حلیم صاحب نے اور ان کے دو ساتھیوں میں مل کر کے آپ کے بیچ میں آنے کا نوتا دیا نمتن دیا اور یہاں کا جو ایجنڈا جو میں سمجھ پایا کئی بار ایک ہی بات کو الگ الگ اینگل سے آدمی سمجھتا ہے جیسے یہاں یہ پیچھے لکھا ہے ویسکل سبسنس انڈ کلیریسکیسنس اسلام کے بارے میں تو میں نے کسی اور جسی کون سے اس کو سمجھا تھا جبکہ میں آیا تو یہاں جو ہمارے شہد ڈاکٹر جاکر صاحب بول دیتا ہے ناکر صاحب وہ کچھ باتوں کو سپس کر رہے تھے تو جو ہماری اپنی اپنی ضرورتیں ہیں ہماری جو اپنی سٹیج ہے اس کے مطابق ہی کسی بات کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ہمارے ایک کثہ آتی ہے کہ پریجا پتی یہ پاس آسور منشع اور دیوتا جنہوں گئے اپدیش لینے کے لیے کہ ہمیں اس دیش دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پریجا پتی نے تینوں کو ایک ہی شبت کہا تینوں آئے باری باری منشع کو بھی کہا دے دیوتاوں کو بھی کہا دے آسوروں کو بھی کہا دے تو کہنے کہ ایک ہی بات کہتی سبت کے لیے تو الگ الگ بات کیا ہوئی تو پھر اس کو پریباسہ کی گئی اس کو ڈیفائن کیا گیا سمجھایا گیا کہ جو منشع ہے اس میں بہت بڑی کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی چیز کسی دوسرے کو دینا نہیں چاہتا یہ کنجوسی کہیں میں کہیں اس کے انڈک چھپی بیٹھی رہتی ہے منشع میں اور جو کنجوسی سے ہٹ جاتا ہے جو سب کے لیے دیتا ہے جو سب کو اپنے پریوار سمجھتا ہے وہ اسی معنی میں دیوتا بن جاتا ہے تو منشع کو دے کا مطلب یہ سمجھایا گیا میں سکشن صفدوں میں کہنا چاہتا ہوں کم صفدوں میں کہ جو منشع کو دے کا عرف دیا گیا وہ ہے دان آدمی کو دان کرنا چاہیے اپنے حصے کا صرف اپنا پیچ نہ پالے بلکہ جو اپنے حصے سے دوسرے کو دے سکتا ہے وہی منشع ہے منشع تاکی ایک شبد میں پہچان اور دیوتاوں کی کیا پہچان ہے ان کو بھی دے کہا گیا ان کے لیے کیا اپدیش ہے دیوتا کو کہا گیا دے دیوتا کون ہے جس کے پاس بہت بڑا سادم ہے جو دینے کی شتی میں ہے اس دیوتا کو کیا کرنا چاہیے وہ بڑے وشہ بھوگوں میں اپنے جیون کے اپنے لیے خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے پر کنٹول کرو سیلف کنٹول دمن کرو اپنے آپ کو اور جو اثر پریرتکے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا وہی بیش ہے اس دے کے کیا مطلب ہے کہ جو پرونتا ہے اس کو چھوڑ کے اور دیار ہوا ہے تو یہ جو تینوں چیز ہیں یہ اسی پرکن میں میں کہا گیا اور جیسے یہ پیچھے باتیں لکھی تھی میرے پاس جو کار آیا مچ کنسپشن تو پتہ نہیں مجھے ایک خود جھٹکہ سا لگا میں نے کہا اسلام اور اسلام کے بارے مچ کنسپشن کس کو کون ہے جس کو مچ کنسپشن ہے اسلام کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں اور کلیریفکیشن اسلام اتنا بڑا دھرم اتنا بڑا جھنڈا وہ کلیریفکیشن دے گا کس کے سامنے دے گا کون سے عدالت ہے جو اس کا کلیریفکیشن لینا چاہتی ہے کون مائی کا علاہل ہے جو اس کی بیش وقتی پر امولیل فرنا چاہتا ہے کون مائی کا علاہل ہے جو اس کے دھرم کسی دانتوں پر شک کرتا ہے کوئی عدالت لگا کے پوچھنا چاہتا ہے کوئی بارنٹ جاری کرنا چاہتا ہے کون ہے دنیا کے اندر ایسا اگیانی وقتی جویں جاننا چاہتا ہے کہ اسلام آئے اور حاضر ہو اور ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ گلتی ہے وہ گلتی ہے تو جو میں نے سمجھا میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا کس پرکنم میں میں نے سمجھا اور کس پرکنم میں نے کہہ دیا تو مجھے بڑا کڑوا سا لگا کسے در رہے ہیں کیا ہمارے اوپا کوئی آروف پتر چار سیٹ جاری کی ہے کسی نے تو اسلام ایک عشور کا حکم ہے بھجوان کا عدیش ہے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اس کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہے تو کیا ڈاکٹر کا دھرم صرف ہی اس بات کی چنتہ رہتی ہے کوئی میرے مریض کو بچا لے کوئی اس کو مرنے سے بچا لے اس بات میں نظر پورے پروار کر رہتی ہے اور کسی بات کی نہیں رہتی اور آج اس دنیا کو بچانے کے لیے اسلام نے بہت بڑا رول کیا ہے آج بہت بڑا رول اس کے سامنے ہے بہت بڑی چونکشی کا جواب اسلام کو آگے بڑھ کر دینا پڑے گا ایک جب یہ اپنے ڈاکٹر جاکی صاحب بول لے تھے تو آدمی سوچتا بھی رہتا ہے نا آدمی کے اندر فرمٹین کی طرح سے دماغ ہے آدمی کا تو جب میرے یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں گھٹیا سی بات ہے ویسے پر گھٹیوں کو بڑی اتریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں دو ہزار پتنیاں اتنے دیر سے بچھے ہیں اتنے میں اتنے ریپ ہو گئے ہوں گے انہوں نے ایک بات کہی تو یہ تو خیر ایک بڑی ایک بیماری ہے آدمی کی کمجوری ہے آدمی کی گراوٹ ہے ریپ کرنا ایک انسان کا مہا پسوپا نیشتہ کا کاری ہے پسوکو کہنا پسوکو اپمان کرنا ہے اس کو کتا کہیں گے تو کتا اعتراض ساتھا کہیں گے یہ ایسا کیوں کہہ دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویسے میرے مند میں آئی بھئی یہ تو آپ نے سوچ لیا کہ امریکہ میں اتنے ریپ ہوتے ہیں کیا آپ نے کوئی ایسا دیش دیکھا کرتا ہے امریکہ اپنے آپ میں ایک ریپ کا پرتیک ہے ایراک کے اندر کیا کر دیا اور کیا کہنا چاہتا ہے آج امریکہ کی نظر میں تمام دنیا کے لوگ ہیں اپنے آپ کو تھاندار سمجھ کر کے کسی کی بھی گردن مرگے کی طرف کر کے کہنا چاہتا ہے اس میں یہ گلتی بھئی میں تو جانتا ہی نہیں میں نے بچارے کو دیکھا نہیں کہ بھی صدام حسین کو کوئی امیرے رشتدار ہے میں فوٹو فاٹو دیکھیں گے گا پر میں پوچھنا تو میرے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے ارے تم نے کہا اس کے پاس رسائنی کا سیار ہے اس کے پاس اسلامی بم ہے اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے پاس جادو ٹونا ہے اور اس کو پکڑ کے قید کر لیا ارے تو کسی کو پارے میں کیا دو یہ کہا تو محمد محمد سنگھ کے پاس رسائنی کا سیار ہے کل محمد سنگھ کو پکڑ لو کل مصرف کو پکڑ لو لنکا واری ایک چہری وہ کمار تنگے ہے اس کو کہہ تو یہ بھی جادو برنی ہے اس کو پکڑ لو تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کو اور ایک بات ہے ہمارے سنکرہ تیاری مہاراج نے کہی کہ سب کو یہ جو جو بھاسا سمجھتا ہو اس کو قرآن شریف دی جانے چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پکڑ لو گردن بش کی اس کو رکھو آؤ پہ رہا تو قرآن شریف کسی بھاسا میں سمجھتا ہو بھاسا میں نہیں تو گاؤں اور ہی بھاسا میں جیسے بھی سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ تو ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارا لیول ہے شریف کا ایک ہمارا لیول ہے اوپر آتما کا جو روحانی جس کو کہتے ہیں اور جو روحانی روپ ہے اس میں آدمی جب اونچہ اوٹھا ہے جیسے آپ لوگ جہاز میں سب تقریباً یہاں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ جہاز میں گئے ہوں گے باقی جانے والے ہوں گے جا بھی سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو جہاز میں جو بیٹھتے ہیں تو یہ جو ندیاں ہیں نارے ہیں شہر ہیں اور جو یہ کاریں دکھتے ہیں ایسی دکھتے ہیں جیسے دیہ سلائی ماچس کی ڈب بھی جاری ہو بہت چھوٹا دکھتا ہے تو جو جو آدمی اونچہ اوٹھا ہے اس کو دنیاوی چیزیں دنیاوی سکھ بہت چھوٹے دکھتے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو مہاپورس ہوئے جو جیسے آجادی کی لائے لڑنے والے جیسے کوئی دنیا کا بھرا کرنے والے جو رشی ہیں سادو مہاتمہ ہیں پیر پیگمبر ہیں یہ سب اب نارمل ہوتے ہیں نارمل کون ہے راجی خوشی آدمی جو اپنے بچے پالا سے مطلب رکھتا ہے اپنے گھر سے سکول سکول سے واپس دکان دکان سے واپس کیس میں گھر واپس یہ جو دنیا کا بھلا کرنے کی چکر میں رہتے ہیں یہ پورے کی پورے راجی خوشی نہیں ہوتے دنیا کی بہتا ہمیں یہ ایک پرکار کے پاگل ہوتے ہیں اور جو آدمی اتنی چائے پہ اٹھ جاتا ہے تو اتنا بڑے ان پاگلوں کی جو اٹھتا ہے اس دنیا کو دراصل آج دنیا میں جتنے بھی جو لوگ اپنے علاوہ سوچتے ہیں دوسرے کے لئے سوچتے ہیں دوسرے کے لئے کرتے ہیں دوسرے کے لئے بلیدان ہونے کی بھاہو نہ رکھتے ہیں تو وہی آدمی اس دنیا کا بھلا کر سکتے ہیں اور آج جو دوحانی طاقت ہے سنکرہ تیاری مہاراج بیٹھے ہیں بڑے بھاری پرم بھی دوائن ہیں میں تو صرف ایک بات کا چھوڑا چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا جو فلوسٹی ہے جو تنکنگ ہے اسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سارے جتنے دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہمیں جتنی بھی سیمیلیٹیز ہیں جتنی بھی سمانتائیں ہیں ہماری آپس میں ان پر چرچہ کرنا چاہیے ان سے پریڑنا لینے چاہیے اور وہ ہی ہمارا گھٹکن بن ہو سکتا ہے اسی سے ہمارا بھائی چارہ ہو سکتا ہے اسی سے ہمارا پیار ہو سکتا ہے اور جہاں بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ سکھانا کی کوشش کریں کہ اسلام نے ہمارے سے یہ لیا اس نے ہمارے سے لیا پھر تو سینگ پھنچ جائیں گے ٹکر ہو جائے گی تو ٹکر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جو سیمیلیٹیز ہیں جو جو سمانتائیں ہیں ان کو لے کر کے چلیں تو بھائی چارہ ہوگا جتنے بھی آج دنیا میں بیماریاں پریشانیاں ہیں ان سب کو مل کر کے ہم دور کر سکتے ہیں اور جو اس کا سمادھان کر سکتے ہیں اور اس میں اسلام کا بہت بڑا گرب کے ساتھ بہت بڑا یوگدان ہے پاتنجل رشی کا بہت بڑا یوگدان ہے اور شنکرہ تیاریہ جو ہمارے بیچے میں بیٹے ہیں تو میں ان کا اس لیے بھی دنواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ آ کر کے بیچ میں آپ کے اس بات کو سوکار کیا کہ وہ صدا آتے رہیں گے صدا آپ کے بیچ میں حضر رہیں گے تو میں آریہ سماج کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آریہ سماج کے ایک سنیاسی ہوئے سومی شردانن جی انہوں نے جامعہ مسجد کے اوپر جب انگریزوں کا رات تھا یہاں انہوں نے سب سے پہلے ایک نون مسلم کے روپ میں یہاں پر روپ میں بھاشاں دیا انگریزوں نے ان کو گوڑی سے اڑانے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے یہاں جو بھائی چارے قسم دے دیا تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی آواز ہے آج ہندو کہہ کر کے مسلمان کہہ کر کے اور بلکہ ہندو مسلمان میں بھی ایک اور جو گریب آدمی ہے نا وہ سارے چاہ ہندو ہیں چاہ مسلمان ہیں چاہ سکھ ہیں چاہ عیسائی ہیں ان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار ایک ریخہ بنائی ہوئی ہے ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے ان کو پینے کا پانے نہیں ملتا دیش کے اندر ان کو کوئی روجگار نہیں ملتا اور آج اتنے نوجوان اس دیش میں ہیں جن کی قابلت کے ادھار پر ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو کروڑوں سمجھتیاں ہیں ان ساری سمجھتیاں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ اکھٹھے رہیں گے تو اس دنیا میں مانگنے سے کوئی کچھ نہیں دے گا آپ اپنے اندر طاقت پہچانو بہت بڑی طاقت آپ کے پاس ہے اس طاقت کو لے کر کے اس دیش کو ایک صحیح دشاہ دینا اور بھائی چارے کو بڑھانا اور ساری دنیا کی جمعہ داری آپ لوگوں میں اپر ہے اور جو حضرت محمد صاحب نے ساری دنیا کے لیے سمجھتیا کسی ایک آدمی کے لیے نہیں دیا انہوں نے جو امرت کی برشا کی ہے وہ پرانی ماتر کے لیے کی ہے آؤ اس امرت کو پہچانیں اس کو دھارن کریں اور ساری دنیا کی بھلائی کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کر کے بھائی چارے کی طاقت کو لے کے آگے بڑھیں تو میں ان شبتوں کے ساتھ آپ سب کا آبھاری ہوں مجھے بولنے کا سمجھ دیا اس کے لیے آبھاری ہوں اور اس پروگرام کو کنگین کیا گیا اور آگے بھی جب بھی کبھی اس بات کو لے کر کے آپ اس حال کمرے میں بیچیں گے یا اس کو لگو کرنے کے لیے کچھ پوائنٹ کو سڑکوں کے اوپر آئیں گے یا پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے یا بہار جائیں گے ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں بہت بہت شکریہ